ہر مومن کا عقیدہ ہے کہ موت کے بعد حساب و کتاب اور آمال کے وزن کا معاملہ ہونا ہے اور یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات بھی نہیں ہے کہ یہ ایک خطرناک گھٹی ہے اس کو آسان بنانے کے لئے ضروری ہے کہ دنیا میں آمال کا حساب کتاب ہوتا رہے اور انسان خود اپنی نکرانی کرتا رہے اگر زندگی بغیر کسی لاغام کے گزرتی رہی تو کل بڑی عدالت میں رسوائی کا سامنا ہوگا حضرت عمر پارل پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تم سے حساب لیا جائے اور اپنے آمال کا وزن کیا کرو قبل اس کے کہ کل قیامت کے دن تمہارے آمال کا وزن کیا جائے اس لئے کہ آج اپنا محاسبہ کرنے سے کل حساب دینے میں آسانی ہوگی اور بڑی پیشی کے لئے راستہ ہو جاؤ گے جس دن تمہاری پیشی ہوگی تمہاری کوئی بات مخفی نہ رہے گی بلکہ زندگی بھر کے اچھے بڑے اور چھوٹے بڑے آمال سامنے آ جائیں گے آدمی اپنا محاسبہ کرتے ہوئے زندگی کے آیام شمار کرے تو حقیقت اس کے سامنے آئے گی کہ اس نے بے شمار زیدن عفل اور نافرمانی میں گزار دیئے اور ان کے پاس اتنے سارے دنوں کا کوئی حساب نہیں جو کل اللہ کے سامنے پیش کر سکے ابو بکر قطانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے نفس کا محاسبہ کیا کرتا تھا ایک دن اس نے اپنے زندگی کے آیام شمار کیے تو بیس آزار پانچ سو دن ہوئے یہ دیکھ کر ایک کیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا جب ہوش آیا تو کہنے لگا ہائے افسوس میں اپنے رب کے پاس ہائے افسوس میں اپنے رب کے پاس بیس آزار پانچ سو گناہ لے کر جاؤں گا اگر روزانہ کا صرف ایک گناہ شمار کیا جائے پھر کہنے لگا مجھ پر افسوس کہ میں نے دنیا تو آباد کی لیکن آخرت کو ویران کر دیا اب مجھے بغیر عامال اور سواب کے کیسے حساب و کتاب اور عذاب و عطاب کے گھر کی طرف جانے کی کیسے خواہش ہوگی